السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے یہ سبق بہت اہم ہے اس لیے بہت دھیان سے سنیے ایک ہی حدیث میں دو مرتبہ تین مرتبہ عارض کروں گا اور اسے یاد کر لیجئے اپنے بچوں سے یاد کروا دیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے یہ حدیث ابو دعوت شریف میں ہے ایک مرتبہ اور سن لیجئے اور اپنے اچھے اخلاق بنانے کے کوشش کیجئے بعض لوگ بعض مرد بعض عورتیں نمازیں بہت پڑتی ہیں خیر خیرات بھی بہت کرتی ہیں اور حج عمروی بہت کرتی ہیں اور ست جماعت میں وقت بھی بہت لگاتے ہیں اور دوسرے دینی امور میں حصہ بھی لیتے ہیں لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں ہم کہ اچھے اخلاق والا ہی اللہ کی یہاں مقبول ہوتا ہے اچھے اخلاق والا ہی اللہ کو پسند دے اس لیے اچھے اخلاق پر بہت حدیثیں آتی ہیں یہ حدیث پھر سے سن لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مؤمن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات پھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے یہ حدیث ابود آو الشریف میں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے گنہگار عورت تھی بہت ہی خراب عورت تھی لیکن کتے کو پانی پلا دیا اچھے اخلاق برت دیے اللہ نے جنت اس کے لیے لکھ دی اس کے لیے اپنے اخلاق کو اچھے کیجئے اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ بیٹا سب کے ساتھ اخلاق اچھے برتو یہاں تک کہ برادرادر وطن کے ساتھ بھی اچھے اخلاق برتیے سب کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے ہوتے تھے بہت اونچے اخلاق پیارے نبی جی آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں اس کے لیے اخلاق پر اور اچھی عادتوں پر انشاءاللہ کچھ دن سبق میں دوں گا اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق کو اچھا کر دے اور ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین